امیر بھائی اور غریب بھائی کسی گاؤں میں دو بھائی اپنی امی کے ساتھ رہتے تھے وہ بہت غریب تھے اور ان کا گزارہ بھی بہت مشکلوں سے ہوتا تھا سلمہ کے شوہر کے مرنے کے بعد اس نے اپنے دونوں بیٹوں کی پروش اکیلے ہی کی اور انہیں سکول کی تعلیم بھی دلوائی اب اس کے دونوں بیٹے بڑے ہو چکے تھے اور اب اسے ایک اہم فیصلہ کرنا تھا تو وہ مشورے کے لیے اپنے بھائی کے پاس گئی اور اپنے بھائی سے جا کر کہا بھائی آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کی پروش بہت مشکلوں سے کی ہے اب ان کا شہر میں جا کر کالج میں پڑھنے کا وقت آ گیا ہے اور میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ میں دونوں کو پڑھا سکوں اور اگر ایک بیٹے کو نہیں پڑھایا تو اس کے ساتھ نائنصافی ہوگی ایسے میں میں کیا کروں تو سلمہ کے بھائی نے کہا تم پریشان مت ہو مجھے یہ بتاؤ کہ پڑھائی میں سب سے زیادہ ذہین کون ہے سلمہ نے کہا میرا بنتی زیادہ ہوشیار ہے بیسے تو ببلو بھی ٹھیک تھاک پڑھ لیتا ہے لیکن بنتی پڑھنے میں بہت اچھا ہے سلمہ کی یہ بات سن کر اس کا بھائی کہتا ہے بنتی دونوں میں سے بڑا ہے اور وہ پڑھائی میں بھی ہوشیار ہے اسی لیے تم اسے ہی شہر پڑھنے کیلئے بھیجو اور ببلو کو تم اپنے ساتھ ہی رکھو اسے میں بیکری کی شو پر لگوا دوں گا سلمہ کو اپنے بھائی کی بات پسند آتی ہے اور وہ گھر واپس آ جاتی ہے اور گھر آ کر یہ بات اپنے دونوں بیٹوں کو بتاتی ہے دنوں بعد وہ بنتی کو شہر پڑھائی کیلئے بھیج دیتی ہے اور ببلو کو بیکری کی شو پر لگوا دیتی ہے ببلو کو آگے نہ پڑھنے کا افسوس تو تھا لیکن اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے اس نے اپنی امی سے زد نہیں کی وقت ایسی ہی گزرتا رہا اور تین سال بعد بنتی کو ایک بہت اچھی جوب مل گئی جوب ملنے کے بعد بنتی اپنے گھر آتا ہے اور اپنی امی کو مٹھائی کھلاتا ہے اور اپنی امی سے کہتا ہے بیجی امی جان مٹھائی کھائیے میری بہت اچھی جوب لگ گئی ہے میں اب پائپ سٹار ہوتل میں کام کیا کروں گا اور بہت ہی جلد میں آپ دونوں کو بھی یہاں سے لے جاؤں گا کچھ مہینوں بعد بنتی کی ترقی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی امی اور چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ شہر لے آتا ہے گھر پہنچ کر بنتی انہیں کہتا ہے امی جان کل میرے بوس آ رہے ہیں جب میں نے انہیں بتایا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی اور امی کو لے آیا ہوں تو وہ بہت خوش ہوئے اس لیے وہ کل آ رہے ہیں بنتی کی یہ بات سن کر سلمہ نے کہا ارے واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے بلالے اپنے بوس کو آخر ہم بھی تو ملے تمہارے بوس سے بنتی کہتا ہے امی جان آپ کی طبیعت تو ٹھیک نہیں تو پھر کھانا کون بنائے گا اپنے بھائی کی یہ ساری بات سننے کے بعد ببلو نے کہا بھائی جان آپ فکر نہ کریں سارا کھانا میں بناوں گا ویسے بھی جب آپ پر رہے تھے تو میں بیکری شوپ پر کام کرتا تھا اور میں نے بہت کچھ بنانا سیکھ لیا ہے تو بنتی نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں پتا ہے نا کہ میرے بوس پائپ سٹار ہوتل کے مالک ہیں تو کھانا ان کے میار کے مطابق ہونا چاہیے ببلو نے کہا جی ہاں بھائی میں بہت مزے کا کھانا بناوں گا اتنا مزے کا کہ وہ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اگلے دن ببلو دل لگا کر چیزیں بیک کرتا ہے اور بہت مزے مزے کی ڈیشز بناتا ہے پھوڑی ہی دیر بعد دروازے کی گھنٹی بچتی ہے تو ببلو کہتا ہے بھائی جان مجھے لگتا ہے آپ کے بوس آ گئے ہیں میں باہر جا کر دروازہ کھولتا ہوں تو بھنٹی اسے منع کر دیتا ہے تو رہنے دے بوس کیا سوچیں گے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں میرے بھائی نے اور سن تو اندر ہی رہنا باہر مت آنا ببلو اپنے بھائی کی یہ بات سن کر بہت مایوس ہو جاتا ہے اور وہ اندر جا کر ٹیبل سیٹ کرنے لگ جاتا ہے اور پھر بھنٹی اپنے بوس کو بٹھاتا ہے اور وہ خوب باتیں کرنے لگتے ہیں اور پھر اس کا بوس کہتا ہے ہاں بھئی بھنٹی مجھے اپنی فیملی سے تو ملواؤ تم نے تو بتایا تھا کہ تمہاری امی اور بھائی رہتے ہیں تمہارے ساتھ اس کے بعد وہ اپنی امی سے اپنے بوس کو ملواتا ہے اور پھر وہ باتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور وہاں ببلو اپنی بیک کی ہوئی چیزیں ٹیبل پر سیٹ کر رہا ہوتا ہے تھوڑی ہی دیر بعد سب ٹیبل پر آ کر بیٹ جاتے ہیں اور اس کے بوس کو کھانا بہت زیادہ پسند آتا ہے تو بھنٹی کے بوس اس سے پوچھتے ہیں کھانا بہت مزے کا ہے کس نے بنایا ہے تو سلمہ کہتی ہے یہ میرے چھوٹے بیٹے نے بنایا ہے اس کے بعد سلمہ اپنے بیٹے کو بلاتی ہے تو وہ ہچکچاتے ہوئے باہر آتا ہے جب وہ باہر آتا ہے تو بھنٹی کا بوس اسے کہتا ہے واہ بیٹا واہ کھانا تو بہت ہی مزے کا بنایا ہے تم نے کیا تم نے کوکنگ کورس کیا ہے تو بھنٹی نے کہا نہیں سر اس نے کوئی کوکنگ کلاسز نہیں لے یہ تو بس ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان ہے وہاں پہ کام کرتا تھا اس کے بعد بوس ببلو کو کہتے ہیں ببلو بیٹا کیا تم میرے فائیسٹار ہوتل میں شیف کا کام کروگے ببلو سر کی یہ بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن بھنٹی یہ بات سن کر خوش نہیں ہوتا اور وہ اپنے سر سے کہتا ہے سر یہ کیسے کرے گا اس کو اتنی زیادہ کوکنگ نہیں آتی تو اس کے سر کہتے ہیں جب یہ شیف بنے گا تو اسے سب کچھ خود ہی آ جائے گا اور ویسے بھی اس کے ہاتھ میں بہت زائقہ ہے اگلے روز ببلو اس ہوتل میں جا کر کیک بیک کرتا ہے جو کہ بہت مزے کا بنتا ہے اور وہ اپنے بوس کو اپنا کیک ٹیسٹ کرواتا ہے جو اسے بہت پسند آتا ہے بنتی اپنے بوس کو کیک کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے بوس سے پوچھتا ہے سر کیا یہ کیک ٹھیک بنا ہے آپ کو یہ کیک پسند آیا تو اس کے سر نے کہا ہاں ہاں یہ کیک بہت مزے کا بنا ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے بیٹر سے کہا تھا کہ کیک خراب کر دو اور مجھے یہ بات پتا چل گئی تو میں نے اس بیٹر کو نکال دیا اس لیے اب میں تمہیں بھی اس جوب سے نکالتا ہوں بوس کی یہ بات سن کر چھوٹا بھائی بہت پریشان ہو گیا اور اس نے اپنے بوس سے کہا سر آپ میرے بھائی کو اس جوب سے مت نکالیں اور پھر اس نے اپنے بھائی سے پوچھا بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا بنتی نے جواب دیا میرے بھائی مجھے معاف کر دو میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بھی میرے جتنا کماؤ میں چاہتا تھا کہ تم ایسے ہی میرے ٹکروں پر پلو اور پھر ان کا بوس بنتی سے کہتا ہے دیکھا تم نے تمہارا بھائی کتنا اچھا ہے تم نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا لیکن پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا بنتی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ لوگ پھر سے ہسی خوشی رہنے لگتے ہیں اسی طرح اس کہانی کا اقتتام ہوا اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں موسیقی